بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کسی بھی ملک کی جغرافیہی حیثیت اس کو دنیا میں ممتاز بناتی ہے کیونکہ جغرافیہ ہی واحد ایسی چیز ہے جو سماجی، معاشی اور علاقہی فوائد کا مظہر ہے ہر ملک کسی نہ کسی بنیاد پر اپنے جغرافیہ کی اہمیت رکھتا ہے جنوبی ایشیا میں پاکستان کی جغرافیہی حیثیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیا میں پاکستان کے بعد پاکستان نے جب اپنے جغرافیہ کے خطوط و نقوش کو دیکھا تو یقینا یہ خداوند کریم کا ایک عظیم توفہ تھا جو پاکستانی قوم کے حصے میں آیا پاکستان کے مشرق میں روایتی حریف بھارت، مغرب میں افغانستان، شمال مشرق میں چین، شمال مغرب میں ایران اور جنوب میں وحیرہ عرب واقعہ ہے چین کا ہمسایہ ہونا پاکستان کے لیے کسی عزاز سے کم نہیں کیونکہ مستقبل قریب میں چین ایک نئی سوپر پاور کے طور پر اُبھرنے والی ریاست ہوگا اور دنیا کے تمام فیصلے یہی سے ہوں گے وسطی ایشیے ممالک اور روس کو سمندر کے ایسے ساحل کی ضرورت ہے جو بارہ مہینے تجارت کے لیے موضوع ہو پاکستان کے پاس کراچی اور گوادر کے شاندار ساحل موجود ہیں جو پورا سال آپریشنل رہتے ہیں اسی طرح روس اور وسطی ایشیے ریاستوں کو تجارت کے لیے پاکستان کی بندرگاہوں کی ضرورت ہوتی ہے جب روس نے ستر کی دہائی میں افغانستان پر حملہ کیا تھا تو تب بھی اس کا واحد مقصد افغانستان کو فتح کر کے پاکستان کے ساحل پر قبضہ جوانا تھا مگر پاکستان یہ جنسیوں نے بروقت ایکشن لیا اور روس کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا اسی طرح افغانستان کی سمندری تجارت بھی پاکستان کی بندرگاہوں سے ہوتی ہے وسط ایشیے ممالک گیس کی پیداوار سے مالا مال ہیں لہذا پاکستان نے بھی گیس درامت کرنے کے لیے ان ممالک کا انتخاب کیا ہے جس میں تاجکستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا شامل ہیں یہ گیس پائپ لائن خطے کے ممالک کے درمیان انتشار اور دشمنی کو ختم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کی جغرافیہی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دو عالمی کوریڈور بنائے گئے اور اس وقت دونوں فعال ہیں اور ان سے تجارت شروع ہو چکی ہے ایک سیپیک یعنی چین پاکستان اتصادی رہداری اور دوسرا وی سیو یعنی اکانومی کورپریشن اور ارگنائزیشن سیپیک سمندری اور زمینی دونوں راستوں کا مجموعہ ہے اور جبکہ ای سیو صرف زمینی راستوں کا سیپیک مکمل ہو بھی رہا ہے اور کچھ حد تک مکمل بھی ہے اسی طرح ای سیو سیپیک کی بات کریں تو گوادر بندرگاہ ملکی معیشت کو پروان چرہانے میں اپنا حصہ ڈالنا شروع ہو چکی ہے دوسری طرف ای سی یعنی اسلام با تہران استمبول روڈ ٹرانسپورٹ کوریڈور کا افتتہ ہو گیا ہے اس منصوبے کی بنیاد دو ہزار گیارہ میں ترکمانستان میں منقید ہونے والی ایکنومی کورپریشن اورگنیزیشن یعنی ای سیو میں رکھی گئی تھی اس کے تحت ترکی ایران اور پاکستان سے تجارت سڑک کے راستے شروع کی جانا تھی یہ پانچ ہزار تین سو بیس کلومیٹر کا راستہ ہے ٹرین کا آغاز کچھ حرصہ پہلے ہوا اور اب خوشخبری یہ ہے کہ ستائیس ستمبر کو کراچی سے نیشنل لوجسٹکس کمپنی کے ٹرک روانہ ہوئے اور سات اکتوبر کو بزریا ایران استمبول پہنچے جہاں ایک شاندار تقریب منقید ہوئی ایران پاکستان اور ترکی کے اہتداروں کے علاوہ جنیوہ سے تعلق رکھنے والے انٹرنیشنل رگبی یونیورسٹی کے سیکرٹری جنرل نے بھی شرکت کی اس راستے کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایشیا سے یورپ میں تجارت کے لیے نہر سویس کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے مارچ دو ہزار اکیس میں نہر سویس بند ہو جانے کے بعد یہ سوال اٹھائے جانے لگے تھے کہ کوئی متبادل اور سستا راستہ بھی تلاش کیا جائے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں دنیا کا نظام رک نہ جائے اس حوالے سے اسرائیل بھی نہر سویس کی طرز پر ایک نئی نہر بنانے کا پرانا منصوبہ سامنے لے کر آیا جس کے لیے عرب ممالک کی حمایت کی ضرورت تھی گو کہ دنیا نے اس منصوبے کی حمایت نہیں کی لیکن ایشیا کو یورپ سے ملانے کے لیے پاکستان، ایران اور ترکی کے راستے کو زیرے بحث لائیا گیا اگرچہ زمینی راستہ سمندری راستے کا متبادل نہیں ہو سکتا لیکن ایمرجنسی صورتحال میں یہ بہترین آپشن کے طور پر ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے اس منصوبے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی یورپ کا حصہ ہے اور پاکستان اس راستے کے ذریعے اپنا سامان سڑک کے ذریعے یورپ بھیجوا سکتا ہے اس کی اہمیت صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ چین بھی اس سے مستفید ہوتا دکھائی دے رہا ہے پاکستان چین کے علاوہ ترکی کی دلچسپی بھی بلا وجہ نہیں ہے ترکی چین کے ساتھ دیر پا تجارتی تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے امریکہ کے منفی روئی اور لگائی جانے والی پابندیوں کے پیش نظر اس کا جھکاؤ چین، روس اور پاکستان بیلٹ میں شمولیت کی طرف دکھائی دیتا ہے آج کے دور میں اگر کوئی طاقت ملکوں کو آپس میں جوڑ سکتی ہے تو وہ میشت ہے اور پاکستان ایک اہم ترین گزرگاہ ہونے کی وجہ سے معاشی اہمیت اختیار کر چکا ہے خاص طور پر اس وقت جب چین دنیا کی سب سے تیزی سے اُبرتی ہوئی طاقت ہے اور پاکستان اس کا سب سے بڑا ادہادی بن کر دنیا کے سامنے آیا ہے اس موقع پر حکومت سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ اس منصوبے کو عالمی سازش کا شکار ہونے سے بچائے اور اس میں مزید آسانیہ اور سہولتیں پیدا کرنے کی راہ ہموار کرے اس کے ملکی معیشت پر کافی مصبت اثرات مرتب ہوں گے نئے کوریڈور کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان معیشت کی درکی کو پچھلے کئی سالوں سے سی پیک سے جوڑ رہا ہے کیونکہ یہ بڑا منصوبہ جو سی پیک پاکستان کی قسمت بدل دے گا اس سے تجارت بڑے گی ملک میں معاشی خوشحال ہی آئے گی گوادر کی بندرگاہ دوبائی اور سنگاپور سے زیادہ آمدن کمائے گی اور گوادر کے مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا اس کے تحت کھرم و رپوں کی سرمایہ کاری کے منصوبے بنائے ریال سٹیٹ کے کاروبار میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہوئی خالی گوادر کی بات کریں تو ایک اندازہ کے مطابق یہ دنیا کے کل تیل کے ایک تہائی حصے کی نکلو حرکت کے لیے سہولت فراہم کرتی ہے ہینڈلنگ چارجز یا تو دیگر بندرگاہوں کے برابر ہیں یا کم ہیں بندرگاہ کے علاوہ کنٹینرز کو راستے میں بھی سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے کسٹم کلیرنس دیگر بندرگاہوں کی نسبت کم ہے تاجروں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے تین ماہ تک سامان بندرگاہ پر مفت رکھنے کی بھی اجازت ہے ان سہولتوں کے ساتھ درامت کرندگان اور برامت کرندگان گوادر بندرگاہ سے تجارت کرنا شروع کر رہے ہیں ابھی بھی کچھ مشکلات ہیں جن کی وجہ سے کام بہت زیادہ بڑا نہیں جیسا کہ بجلی کے مسائل پینے کے لیے پانی اور انٹرنیٹ کی سہولت لیکن ان پر کام جاری ہے معاہدے کے تحت بندرگاہ کی آمدن کا 91 فیصد چین کی ملکت ہے اور بقیہ 9 فیصد پاکستان کے حصے میں آئے گا یہ معاہدہ 40 سال کے لیے ہے چین پاکستان میں سڑکیں بنانے اور بجلی کے منظوبے لگانے میں تیز رفتاری سے کام کر رہا ہے یاد رکھیں اسلام بعد تہدان اور ترکی کوریڈور سے حقیقی فائدہ بھی اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب گوادر بندرگاہ اور سیپیک مکمل ہوں گے یاد رکھیں سیپیک کے ذریعے پاکستان کو تین جگہوں پر فوائد تو سیدھے سیدھے حاصل ہوں گے نمبر ایک بلا واسطہ فوائد جن کا تخمینا توانائی اور انفرسٹرکچر کے شعبوں میں سلانہ بنیادوں پر ہونے والی ترقی یعنی گروس ویلیو ایڈٹ میں اضافے کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے بلفرس توانائی کے شعبے میں تبدیلی کی شرح ایک سے زائد ہو تو توانائی کی پیداوار اور استعمال میں دو فیصد اضافہ مجموعی قومی پیداوار کو موجودہ سطح سے دو فیصد بڑھا دے گا نمبر دو بلواسطہ فوائد ان کا اندازہ مسنوات اور خدمات کی بلاواسطہ طلب کے رتیجے میں ہونے والی سرگرمیوں کے متدد اثرات سے لگایا جا سکتا ہے نمبر تین سیپیک کے تحت سڑکوں کی تعمیر اور توانائی کی قلت ختم ہونے سے چاند اقتصادی سرگرمیاں قابل عمل ہو سکتی ہیں اور اس طرح متعلقہ علاقوں سے ہنرمن لیبر کی نقل مکانی بھی کم کی جا سکتی ہے پاکستان کا ایک بڑا پڑا لکا ہنرمن طبقہ باہر چلا جاتا ہے لیکن سیپیک کے بعد جب ہر چیز پاکستان میں بننا شروع ہوگی تو سب لوگ اپنے ملک میں ہی رہنا شروع ہو جائیں گے مصنوعات اور خدمات کی قومی مارکٹ سے ان ازلا کے ملاب سے ان کی ماہی گیری کانکنی لائف سٹاک زراعت اور دیگر سرگرمیاں اقتصادی طور پر قابل عمل بنے گی یوں روزگار اور ملازمت کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور اس طرح انہیں غربت سے نکلنے میں مدد ملے گی سڑکیں اور بجلی وسیط اور ترقی کے اہم حصے ہیں کیونکہ ان سے فصل کٹائی کے بعد ہونے والے نقصانات کم ہو جاتے ہیں جلد خراب ہو جانے والی زرعی تجارتی اشیاء جلد از جلد مارکٹ پہنچائی جا سکتی ہیں مارکٹوں تک ترسیل کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں اور یوں کسانوں کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے اور اس کا استعمال وہ زرعی مصنوعات کو خریدنے میں کر سکتے ہیں اور یوں ان ازلا میں اقتصادی سرگرمیوں کا دوسرا راؤنڈ چل پڑے گا ان تمام مصنوعات کی ترسیل پوری دنیا میں ہوگی ایک طرف چین دوسری طرف میڈل ایسٹ اور اسی راستے یورپ تیسری طرف افغانستان اور سینٹرل ایشیا سمیت یورپ تک چوتھی طرف ایران کے راستے ترکی اور آگے ایک طرف یورپ اور دوسری طرف سینٹرل ایشیا براستہ ازبکستان تک یعنی پاکستان دنیا کی آدھی سے زائد آبادی تک براہ راست جڑ جاتا ہے اور یوں تجارت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور قومیں تجارت سے ہی ترقی کرتی ہیں کبھی بھی عالمی سودی معاملات سے نہیں اس کی ایک کھلی مثال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا کوئی بھی پروگرام دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی کامیاب نہیں ہوا اور دوسری طرف دنیا کا معاشی نظام تجارت پر ہی کھڑا ہے ناظرین آپ ان دو راہداریوں پاکستان ایران ترکی اور پاکستان چین راہداری کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگیز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل چکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں